بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق کی نیت کیسے کریں گے؟ نماز میں کتنی رکتیں پڑھنی چاہیے؟ اور اشراق کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز چاش پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس نماز میں کتنی رکتیں پڑھی جائیں؟ اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گے ناظرین آپ سے ایک جارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور صورت نکلنے کے بعد وہ دو رکت پڑے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس نماز کا وقت سورج تلو ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بیس منت بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں ذکر و اسکار تلاوت وغیرہ کرتے رہیں اس کے بعد جب سورج نکل جائے سورج نکلنے کے بیس منت بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں یعنی سورج نکلنے کے بیس منت بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے تو سب سے پہلے نیت کریں گے آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں نیت کی میں نے دو رکت نماز صلات اشراق کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے مو میرا کعب شریف کے نیت اگر دل کی اندر کرنا چاہتے ہوں تو اور زیادہ بہتر ہے لیکن اگر زباد سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہوں تو یہ مستحب ہے زباد سے نیت کرنا ضروری اور لازم نہیں اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے سب سے پہلے سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ حمد شیطان و عجیم پھر بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر جو سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھیں گے جو سورت پہلے آپ کو یاد ہے آپ وہی سورت پہلی ریکرٹ میں پڑھ لیں اور دوسری ریکرٹ میں دوسری کوئی جو آپ کو یاد ہے وہ سورت پڑھ لیں اگر آپ ایک ہی سورت دونوں ریکرٹ میں پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز آپ کی بلکل درست ہوگی یعنی دونوں ریکرٹوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لیں آپ کو کوئی اور سورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز ہو گئی سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں گے رکو اور سجود کے بعد آپ کی ایک ریکرٹ پوری ہو جائے گی دوسری ریکرٹ میں کھڑی ہوں گے پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی اور سورت ملائیں گے رکو اور سجود کے بعد پھر قائدہ بیٹھیں گے تشاہد اور درود اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیدیں گے تو یہی نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ اسی طریقے سے دو ریکرٹیں ادا کی جاتی ہیں صرف نیت نماز اشراق کی کریں گے اس کے لئے ایک اور پاس سمجھ لیں کہ نماز اشراق میں دو ریکرٹیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار ریکرٹیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں تو یہ تھا نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ناظرین اب بات کرتے ہیں نماز اشراق کے اب ہم آپ کو نماز اشراق کے بارے میں بھی بتائیں گے ناظرین سب سے پہلے آپ کو نماز اشراق کے فضیلت بتاتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ حضرت اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی نماز پابندی سے ادا کرتا رہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سامندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہوں سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق کی ناظرین اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے نماز اشراق کا وقت جب صورت طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپیش بکر لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں اور زوال سے پہلے پہلے ادا کر لیں اب آپ نے اپنے ملکوں کے اندر اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا جو وقت ہے اس کو آپ نے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے انٹرنیل پر آپ چیک کر لیں کہ زوال کا وقت ہماری شہر میں کب شروع ہو رہا ہے عامتوں سے زوال کا وقت دن کی ساڑھے گیارہ بجے سے لے کر سوال بارہ بجے کے درمیان میں ہی رہتا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینا ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں لیکن اگر آپ زبان سے بھی ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نیت اس طرح شروع کریں گے کہ میں نماز چاشت کی دو رکعتیں نوافر ادا کرنے لگی ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالی کے مو میرا کعبہ شریف اللہ اکبر تو یہ تھی نیت کہ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ نماز چاش میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس نماز کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہے وہی صورت آپ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ چنا پڑھیں پھر عوض بللہ پھر بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد سور فاتح پڑھیں اور پھر اس کے بعد بہتر ہے سور اخلاص تین مرتبہ پڑھ لیں پھر رکور سے جوج اور اس طرح آپ کے پہلی رکعت پوری ہو جائے گی دوسری رکعت میں سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں پھر سور فاتح پڑھیں اور دو مرتبہ یا تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر دو رکعت نوافر کو مکامل کر لیجئے اگر آپ سور اخلاص کے علاوہ بھی کوئی قرآنی صورت پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی ناظرین اس کے ساتھ ہی اب میں آپ کو نماز چاش کے حوالے سے جو آخری بات ہے وہ بھی بتا دوں کہ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعت کا اشارت فرمایا ہے تو ہم نے بھی نماز چاشت کی دو رکعتیں ادا کہنی ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز شراک اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ سمجھایا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نماز شراک اور نماز چاشت اور اس کے ساتھ ہی فرض نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی